راول کی دکان یوٹیوب چینل پر آپ کے اپنے دکاندار بھائی راول تومر کی رام رام آج میں آپ کو ایک ایسی دکان کے بارے میں بتاؤں گا جو ڈائی لاکھ روپے لگا کر چالو کی گئی تھی اور اگلے تین مہینے میں ہی بند ہو گئی حالانکہ دکان کی سیل کافی اچھی ہو رہی تھی لیکن کرانہ دکان کے کئی کالے سچ بھی ہیں اگر آپ انہیں پہلے سے نہیں جانے گے تو آپ کا پیسہ پھس جائے گا اور آپ کرانے کی دکان کو بند کر دیں گے اس لئے آپ دیکھ لیجے کہ یہ بجنس آپ کے لئے ہے یا نہیں کرانے کی دکان کو اگر صحیح لوکیشن پر صحیح مال بھر کر چلایا جائے تو یہ کافی اچھی چلتی ہے اور آپ کا جیون بھر اچھی کمائی کر کے بھی دیتی ہے لیکن ٹھیک اس کے الٹا ایک سچ اور ہے کرانے کی دکان کو ہر کوئی نہیں کر سکتا نہ ہی یہ بجنس ہر کسی کے لئے بنا ہے چاہے پیسہ اس میں کتنا بھی آ جائے ہمارے یہاں پر ایک جیم ہے اس جیم میں کافی لوگ جاتے ہیں اور کئی دکاندار بھائی بھی ٹائم نکال کر اس میں چلے جاتے ہیں جن کی کافی اچھی سہل ہوتی ہے تو وہیں پر ایک لڑکا جو جیم کرتا تھا وہ ایک دکاندار بھائی سے اکثر دکان کی باتیں سنا کرتا تھا کہ اس میں کافی اچھی کمائی ہے میں کافی اچھا کمارا ہوں تو اپری چمک دمک کو دیکھ کر اس نے بھی کرانہ دکان کرنے کی سوچ لی اور مارکٹ میں ایک دکان لے کر ڈھائی لاکھ روپے کا سامان بھرا اور دکان اسٹارٹ کر دی لوکیسن بھی کافی اچھی تھی دکان چل بھی کافی اچھی رہی تھی سہل رو جانہ اچھی ہو رہی تھی لیکن مہین نے بیس دن کے بعد اصلی سمشہ شروع ہو گئی ایک تو یہ کہ کرانے کی دکان میں رو جانہ کا جنجٹ سردرد رہتا ہے یہ سامان ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا اس کا اسٹوک ڈیلی ختم ہوتا رہتا ہے کسی نہ کسی آئیٹم کا تو ہر آئیٹم آپ کو یا تو منگانا پڑتا ہے یا لانا پڑتا ہے یعنی کہ آپ کسی بھی دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس آج کا پورا سامان ہے کون سا سامان کب ختم ہو جائے اور آپ کو کب جانا پڑ جائے تو یہ ایک ماتھا پچی رہتی ہے یہ جوتے چپل یا کپڑے کا بزنس نہیں کہ یہ ایک بار لے آئے چلو اگلے آٹھ دس دن تو کام چل جائے گا اس کے بعد لے آئیں گے اس میں تو رو جانہ کا ہی فجیتہ ہوتا ہے رو جانہ کی فجیت رہتی ہے اور دوسری سب سے بڑی بات اس کام میں اگر آپ اکیلے ہیں تو سمجھ لیجے آپ خس گئے ہیں صبح جتنی جلدی اٹھ گئے دکان کھولی رات کو سونے کے ٹائم تک دکان کھولی رہے گی یعنی کہ سارا دن آپ کو دکان پر رہنا ہے یار دوست رشتے دار گھر پریوار تیجتوار سکھ دکھ آپ کسی بھی کام میں سامل نہیں ہو سکتے سامل ہوں گے تو اپنی دکان کو بند کر کے اس کا سٹر گرا کر تو وہ لڑکا اکیلہ تھا اب یہی سے اصلی سمجھ شروع ہو گئی نہ تو وہ دن کے جو کام ہوتے تھے اپنے گھر کے چاہے وہ گیس سلنڈر لانا ہو بینک میں جانا ہو ادھر ادھر کوئی کام ہو یا پھر رشتے داروں کے پاس جانا ہو کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا اگر جاتا تھا تو دکان بند کرنی پڑتی تھی اگلے دو تین مہینے میں اسے لگ گیا کہ یہ بجنس میرے لیے نہیں ہے اس میں تو میں پھنس جاؤں گا مجھے ایسا بجنس چاہیے جس میں میں اپنے گھر پریوار اپنے کام خواہج اپنے رشتے داروں کے لیے ٹائم نکال سکوں تو ایک تو ٹائمنگ کی دکت ہو گئی دوسرا ڈیلی شٹوک لانے کا کہ یہ سامان لانا ہے وہ لانا ہے اور تیسرا اس نے ادھر کھاتا دیکھا تین مہینے کے اندر ہی ستر اجار روپے کا ادھر ہو گیا تھا تو اس نے پایا کہ وہ ساید اس بجنس میں دھستا جا رہا ہے پھنستا جا رہا ہے یہ بجنس اس کے لیے نہیں ہے اور آنکرکار اگلے ایک دو مہینے میں اس نے جتنا ادھار نکلا وہ ادھار نکالا اور اپنا سٹوک ریٹ ٹو ریٹ پر دے کر دکان بند کر دی آپ بھی اگر اس بجنس میں آنا چاہتے ہیں تو ایک بار اس کے پلس مائنس دیکھ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں آگر پھنس جائے اور اس کے بعد پتہ سے لے کہ یہ بجنس تو آپ کے لیے تھا ہی نہیں آپ کا سمیہ آپ کا پیسہ آپ کے انرجی لگ جائے اور اس کے بعد آپ کو بھی یہ بجنس بند کرنا پڑے تو سب کچھ ایک بار ڈیٹیل میں جان لیجئے یوٹیوب پر بہت سارے ویڈیو ہے میرے چینل پیج پر جائیے وہاں بھی آپ کو کافی ویڈیو ملیں گے اور اگر آپ کے آس پاس دکان ہیں اور آپ کا کسی دکاندار بھائی سے اچھا سمپرک ہے تو آپ ایک بار اس سے صلاح لے لے آپ کو پتا چل جائے گا یہ بجنس آپ کر سکتے ہیں یا آپ کے لیے نہیں ہے جانکاری اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی چینل پیج پر جائیے اور اس طرح کی دوستو کے لغ بغ ویڈیو ہے انہیں دیکھئے کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے خام کی جرور ملے گی